وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْبَةً لِلْعَالَبِينَ انا مدیمت العلم وعدی بابوہا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي شَانِ خَبِيبِهِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بھارگاہِ حُسنِ کائنات پہ خدیئے ترد و سلام پڑھئے اللہم سلِعَلَى محمدٍ وَعَلَى آلِ محمدٍ وَبَارِكَ وَسَلِّمُوا سَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سِيَّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ سَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سِيَّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ جتنے تقلف کے ساتھ آپ باتیں کر رہے ہیں نا اتنی ہی کوشش کریں تو درد و سلام پڑھ کے آپ ثواب حاصل کرسکتے ہیں اندر سے سبحان اللہ بھی کہیں جو اب آپ کھڑے ہیں انتہائی عدب کے ساتھ ملتمس ہو تشریف رکھیں تماشا کھڑے ہو کے دیکھا جاتا ہے محفل بیٹھ کے شماعت کی جاتی ہے یہ جو درمیان میں تھوڑا سا دنگا فسادی چل رہی ہے ختم کریں حضور کی محفل ہے حضرت اقبال لکھتے ہیں نا کہ خموش اے دل بھری محفل میں چلانا اچھا نہیں عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں عدب کو ملوز خاتے رکھ رہے ہیں کتنے پیار کے ساتھ کس نے یقین اور تیقن کے ساتھ آپ آقا کی محفل میں آئے ہیں اپنا سکون چھوڑ کے اصل سکون حاصل کر کے بیٹھے ہیں تو یہ حاضری مزہ تو تب ہے کہ حضوری میں بدل جائے آپ کا اور میرا سبھی اب آپ کا مقصد یہی ہے تو انشاءاللہ لذیذ تھوڑی سی تاخیر ہوئی لیکن انشاءاللہ عبتہ خیر ہو گئے ہیں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ کہ یہ سبحان اللہ مل کے کہ یہ سبحان اللہ اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں یا دیدارِ حُسن و جمالِ مدنی دیکھ رہے ہیں بغیر کہہ جو سبحان اللہ بولتے ہیں اللہ مدینہ کا مصابر بنائے اور جس وقت کو سلِ اللہ و آلِ محمد سمجھو کہ رسولِ عربی دیکھ رہے ہیں سمجھو کہ رسولِ عربی دیکھ رہے ہیں اور ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد نامِ مصطفیٰ بلند ہے نامِ خدا کے بعد نامِ مصطفیٰ بلند ہے نامِ خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد گرامیِ قدر آج کی محفل کے بقائدہ نقیبِ محفل نقیبِ عربو عجم دنیاِ نقابت کا بہت بڑا نام دنیاِ نقابت کے نیارِ تعوان آپ کی اور میرے دلوں کی دھڑکر کہاں زینت القرآن فخر القرآن جنابِ کبراکاری محمد آفتاب فریدی شاہے آئیں اور بارگاہِ حسنِ کائنات میں تلاوتِ کلامِ پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں نعرِ تکبیر نعرِ تکبیر ساہیوال کے گرد و نوا میں بیٹھنے والو بات پتے کیا ہے آپ کے اندر عشق کی چنگاری ہے ضرور یہ میں نے جد کر لی گئے لیکن سلطان الارفین لکھتے ہیں نا کہ اس کو بھونک لگانی پڑے تو وہ چمک اپتی ہے آپ اگر تھوڑی سی کوشش کریں تو محفل کا ذوق دبالا ہو سکتا ہے یہ ربی و نور شریف کا مہینہ ہے سعادت کی گھڑیاں ہیں ایک ہاتھ اٹھا کے ملک نعرِ تکبیر نعرِ ریسال دونہ ہاتھ اٹھا کے نعرِ ریسال نعرِ تحقیم نعرِ حیدری اللہ محمد جاریار حاجی عثمان خواجہ قدفری